ڈیئر سٹوڈینٹس اسلام علیکم فریزل ورب کی ایکسرسائز کرتے ہیں فریزل ورب کیا ہوتا ہے یعنی ایک مین ورب ہوتا ہے اور اس کے بعد پریپوزیشن لگاتے ہیں پریپوزیشن لگا کر ان دونوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے ہم فریزل ورب کہتے ہیں جیسے یہاں پر یہ نمبر وان پر نظر آرہا ہے تو فریزل ورب جب گیٹ یہاں پر ہم گیٹ کی کے بعد ہم پریپوزیشن لگا کر اس طرح کی فریزل ورب کریں گے گیٹ کا لیٹرل میننگ کیا ہوتا ہے حاصل کرنا لیکن جب ہم پریپوزیشن اس کے ساتھ لگا دیں گے تو اس کا میننگ حاصل کرنا نہیں رہے گا چینج ہو جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر وان گیٹ اباوٹ چلنا پھرنا اب اس کے دو میننگز جانے دیئے گئے ہیں اے پر بی موبائل یعنی بی موبائل ہوتا ہے یعنی بی ان موشن حرکت میں ہونا بی فیزیکلی ایکٹیو سنس اے بروک اس لگ چونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی وہ چل پھر نہیں سکتا گیٹ الانگ نہیں کر سکتا اب یہ دیکھیں آپ اس کی پک جو ہے اس میں دیکھیں اس کی ٹانگ ٹوٹی ہویا تو وہ اب موو نہیں کر سکے گا چل نہیں سکے گا تو گیٹ اباوٹ ہوتا ہے چلنا پھرنا اسی طرح گیٹ اباوٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا چلنا پھر نہیں ہوتا ہے ستر سال کی عمر میں اس فادر سٹل گیٹس اباوٹ ویری ویل یعنی اس کے ابھی بھی بڑی اچھی طرح وہ گیٹ اباوٹ کرتے ہیں یعنی ابھی بھی وہ چلتے پھرتے ہیں اب یہ دیکھیں چل پھر رہے ہیں یہ دو پکس جو نظر آ رہی ہیں اس میں بھوڑے ہیں لیکن چل پھر رہی ہیں گیٹ اباوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا اب یہ دیکھیں گیٹ کے ساتھ اکراس پریپوزیشن لگانے سے میننگ چینج ہو جائے گا گیٹ اکراس ہوتا ہے وضاحت کرنا سکسیسولی اکسپلین ایکسپلین ار تھاؤٹ اور فیلنگ ہاو کین یو گیٹ اس اکراس تو دا سٹوڈنٹس سنٹینس دیکھیں کہ آپ طلبہ تک اس کو کیسے اس کی وضاحت کرتے ہیں؟ کیسے آپ اسے طلبہ کی طرح کیلئے اکسپلین کرتے ہیں؟ جیسے یہاں پر یہ دیکھیں کچھ ٹیچرز ہیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں تو گیٹ اکراس گیٹ اکراس میں وضاحت کرنا ہے ایکسپلین کرنا نمبر تھری گیٹ اہیڈ ٹو پراغریس آگے بڑھنا اگر یہ پروجیٹ اچھا جائے گا جاتا ہے تو کام میں میں آگے اس سے مجھے مدد ملے گی کہ میں کام میں آگے ترقی کروں گیٹ اہیڈ نمبر فور گیٹ اہیڈ آف اہیڈ کا مدد ہوتا ہے آگے گیٹ اہیڈ آف ٹو موو ان فرنٹ آف یعنی موو کر کے آگے چلے جانا آئی گاٹ ہیڈ آف آر لائن یعنی میں اس کی کتار میں آگے چلا گیا جیسے یہ ایک لائن بنائی ہوئی ہے تو پیچھے سے یہ جو سامنے کھڑا ہوئے اگر یہ پیچھے سے نکل کر آگے آگیا ہے لائن کی آگے کھڑا ہو گیا تو ہی ایز گاٹ اہیڈ آف دا ادھر پیپل گیٹ اہیڈ آف ہوتے آگے ان فرنٹ آف ٹو موو ان فرنٹ آف یعنی سامنے چلے نمبر فائیڈ گیٹ اہیڈ آلانگ ٹو سرواییڈ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں لیکن اتنے ہیں کہ وہ سرواییڈ کر سکتی ہے کر سکتی ہے ہیڈیڈ ہیڈ آف ہوتے آف منی بٹ یہاں دوبارہ شی لگا گیا یہاں ہی آنا چاہیے بٹ ہی ہیڈ اناف ٹو گیٹ آلانگ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں لیکن وہ سرواییڈ کرنے کے لئے گیٹ آلانگ کرنے کے لئے یہاں اس کے پاس کافی ہے دوسرا میننگ دیکھیں to progress with your work یعنی کام میں آگے بڑھنا how are you getting along with your work یعنی کام میں کیسے جا رہے ہو کیسا کام کر رہے ہو کیسے آگے بڑھ رہے ہو get along ایک تو get along کا کیا میننگ ہوا survive کرنا اور دوسرا کیا ہوا ہے to progress with your work next number 6 پر دیکھتے ہیں جی get along with get along with have a good relation with somebody یعنی کسی شخص کے ساتھ اچھا تعلق قیم کر لینا آئی ہو مجھے امید ہے I will get along with everyone کہ ہر کسی کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہوگا number 7 get around آنا جانا پھرنا get around transport oneself from place to place یعنی ایک جہاں سے دوسری جگہ اپنے آپ کو لے جانا she uses a wheelchair to get around یعنی آنے جانے کے لیے وہ wheelchair استعمال کرتی ہے get around to move get away move away from somebody کسی شخص سے دور رہنا دور رہنا get away from جیسے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے دور رہو get away get away دور رہنا number 9 get back to return to where one came from یعنی جہاں سے کوئی آیا تھا اسی جہاں پہ واپس جلے جانا واپس آنا when I get back from holiday جب میں چھوٹی کر کے واپس آتا ہوں I expect the house to be tidy مجھے میں توکہ کرتا ہوں کہ میرا مکان جو ہے وہ ساتھ ستھرہ ہوگا tidy ساتھ ستھرہ get back mean return back واپس آنا get behind to support کسی کو support کرنا get behind she claims the publisher never really got behind her new book she claims وہ دعویٰ کرتی ہے the publisher never really got behind her new book یعنی اس نے جو نئی book اس نے لکھی ہے یا publish کروائی ہے تو جو publisher ہے اس نے کبھی اس کو support نہیں کیا get behind to support somebody get why ہوتا ہے to succeed to survive or manage کرنا گزارہ کرنا کیسے جیسے کہتے ہیں at least at a minimum level کم سے کم ستح پات get buy in this era of inflation مہنگائی کے اس دور میں how do you get buy with a thousand یعنی پندرہ ہزار کی جو معمولی تنخواہ میں تم کس طرح گزارہ کرتے ہو how do you get buy تم کس طرح گزارہ کرتے ہو get buy ہوتا ہے گزر بسر کرنا گزارہ کرنا get in arrive پہنچ na train یا plane ویرہ کا پہنچ جوتا ہے the plane is expected to get in at 2 get in get into ہوتا ہے یعنی سوار ہونا داخل ہونا enter car taxi کے اندر داخل ہونا اب یہاں پر دیکھیں کچھ پکس میں نظر آرہ ہے he is getting into the car یعنی ایک میں وہ car میں enter ہو رہا ہے دوسری ٹیکسی میں enter ہو رہا ہے she is getting into the taxi اور جو گرل ہے وہ taxi میں enter ہو رہی get into ہوتا ہے سوار ہونا board جیسے board train ہوتا ہے train پر سوار ہونا 14 get off اسی طرح get into کا opposite کیا ہوا get off اتر leave a bus train etc اب یہاں پر دیکھیں یہ a handsome guy is getting off the train ایک جو خوبصورت گائے لڑکا ہے وہ train سے اتر رہا ہے جب جو kids ہیں بچے ہیں وہ بس سے اتر رہی ہیں تو get off کا اتر نا اسی طرح get off کا ایک اور meanings ہوتا ہے complete shift our days work shift کو مکمل کرنا دن کے کام کو مکمل کرنا اب یہاں پر دیکھیں ایک جو عورت ہے وہ دوسری عورت سے اسی طرح ایک آدمی دوسری آدمی سے کہہ رہا ہے اگر کل میں جلدی جلدی اپنی shift کمپلیڈ کر لوں یا اپنا کام کمل کر لوں تو میں آپ کو گھر کے لیے لے جاؤں گا رائیڈ دوں گا آپ کو 15 یہ ٹوٹل 22 ہیں get up get out of bed اٹھنا the اب یہاں یہ تصویر میں دیکھیں the girl has got up لڑکی جو ہے اٹھ چکی ہے اور انگڑا ہی لے رہی ہے اسی طرح یہ kid دیکھیں the kid has got up after hearing the loud sound of alarm آپ دیکھیں اس کے ساتھ alarm بج رہے تو اس کی جو آواز سنکر یہ بھی اٹھ ہوا ہے اٹھ گیا ہے get up ہو گیا ہے اور دیسرا sentence دیکھیں the boy is shouting aloud لڑکا جو ہے وہ زور سے چلا رہا ہے forgetting up is sleeping brother یعنی اپنے سوئے بائک اٹھانے کے لیے تو get آپ کو کیا مدل ہوتا ہے اٹھانا اٹھانا نمبر 16 get down اترنا descend or come down نہ آسکا ڈرتا ہوگا چڑھ تو گیا لیکن وہ نیچے نہ آسکا اسی طرح get down کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا اداس ہونا تھک جانا depressed get down یہ بھی میننگ ہوتا ہے کوئی چیز مجھے اتنا زیادہ اداس نہیں کرتی پریشان نہیں کرتی تھکاتی نہیں ہے جتنا کہ ایک گیٹ انٹو تھا اسی طرح get on کا مطلب ہوتا ہے انٹر باس plane train ship اب یہاں پر دیکھیں سنٹینسز کو دیکھیں the girl is smiling مسکرہ رہی ہے and is about to get on the train اور train پر سوار ہونے والی ہے اسی طرح دوسری پک میں دیکھیں پیپل آر گیٹنگ آن پیپل پیپل آن پیپل آن شپ پر بھی کافی تو get آن کا مطلب کیا ہوا سوار ہو چڑھ آن اور get آؤٹ ہوتا ہے نکل 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 پانا get آؤٹ بہر نکل نکل اگر آگ لگ جاتی ہے get آؤٹ نکل 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 وہاں سے آپ فرار پا جائیں وہاں سے نکل جائیں جیسے یہ دیکھے دوڑ رہا ہے تو دروازے سے یہ نکل گا نمبر نائن گیٹ آؤور کام کابو پانا گیٹ آؤور آئی 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 یعنی فلائنگ کا جو میرا ڈر ہے پرواز خوف جو ہے اس پہ کابو پانی کی کوشش کار گیٹ آؤور ہوتا ہے کنٹرول کار لینا کابو پا لینا اسی طرح گیٹ آؤور کا مطلب ہوتا ہے سیتیاب ہونا بھی ایک دوسرا میننگ ریکاور فرام آئی میں ہیویں پرابلم گیٹ آؤور آئی کوڈ جیسے اب یہ دیکھیں یہ دو لڑکی اور ایک لڑکا ہیں اب ان کو بیڈ کوڈ ہے ان کو نظرہ زکام ہے تو پرابلم ہو رہا ہے کہ اس پہ یہ سیتیاب نہیں ہو رہے تو گیٹ آؤور کا ایک مطلب ہے کابو پانا دوسرا سیتیاب ہونا تقریبا میننگ سیم ہی ہے نمبر ٹوئنٹی گیٹ ریڈ آف چھڑکارہ پانا نجات آسل کرنا ریمو سامتنگ دیڈ یو ڈونٹ وانٹ اینی اس نے گرد اس سے چھڑکارہ پانے کے لیے بلینکٹ کمبل کو زور زور سے جھٹکا دیا اب یہاں پر یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ڈسٹ کو نکال رہی ہے اس کے بیٹ کی اوپر اس کو بلینکٹ کو میرے حال میں بچھا رہی ہے بیرل گیٹ ریڈ آف ہوتا ہے یعنی آپ نے چھڑکارہ پانا نجات حاصل کرنا زہرہ کمبل کو جب آپ اس کو آپ شو کریں گے شیک کا مطلب ہوتا ہے زور سے آپ شیک کریں گے تو اس سے ڈسٹ نکھلے گی تو گیٹ ریڈ آف چھڑکارہ پانے ٹوئنٹی ون گیٹ سٹک ان آر گیٹ سٹک ان ٹو اب اس کا میننگ دیکھیں یعنی بہت کوشش کرنا گیٹ سٹک ان ٹو یعنی کسی کام میں لگ جانا اور بڑے زور شور سے اس میں کوشش کرنا تک اداو کرنا یعنی اس کو چیف اگزیکٹی بنا دیا گیا ہے تو اب یہ جو اس کا نیا جاب ہے اس کے اندر بہت خوب میند کر رہا ہے اس میں کافی جو کام کر رہا ہے یعنی آپ بہت زیادہ کوشش کرنا کام میں لگ جانا زور شور سے بڑے دلچسپی لے کر کوئی کام کرنا گیٹ سٹک ان ٹو کابو پانا برداش کرنا اوور کم اینڈور گیٹ تھو ملٹری ٹریننگ واز ہارڈ یعنی ملٹری ٹریننگ بڑی سخت تھی لیکن میں نے اس پر کابو پا لیا یعنی میں نے وہ کر لیا اب یہ کچھ کر رہے ہیں ملٹری ٹریننگ مشکل ہوتی ہے تو میں نے اس پر کابو پا لیا یعنی میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سر انجام دے لیا تو اس طرح یہ ٹونٹی مکمل ہو گئے ہیں ایک دوار دوبارہ سنیں یا پھر کسی وقت سنیں اور اس طرح گیٹ سے جو جو امپورٹن امپورٹن تھے فریزل وربز تھے وہ ہم نے کی ہے اوکے اللہ حافظ